الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله النبی جل کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہو لا الہ الا اللہ عزیزہ نے گرامی قدر کتاب سنت کانفرنس کا پیغام اہل حدیث کا پیغام اہل حدیث کا اعلان اہل حدیث کا منشور یہ کوئی نیا منشور نہیں ہے یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے یہ وہی دعوت ہے جس دعوت کو دینے کے لئے رب کائنات نے تمام پیغمبروں کو تمام انبیاء کو تمام رسولوں کو کائنات کے اندر بھیجا ہے ہر پیغمبر آیا ہر رسول آیا ہر نبی آیا ان کے درمیان احکامات تبدیل ہوتے رہے ان کے درمیان تبدیلیاں تو آتی رہی ہیں لیکن ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر یہی دعوت لے کر کے آیا ہے یہی پیغام لے کر کے آیا ہے یہی اعلان لے کر کے آیا ہے آج یہ انبیاء کرام کے کلموں کو دیکھ لیجئے یہ آدم علیہ السلام آ چکے ہیں کلمہ یہی ملا ہے لا علاقہ اللہ آدم صفی اللہ لا علاقہ اللہ نونجی اللہ لا علاقہ اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا علاقہ اللہ اسماعیل صبیق اللہ لا علاقہ اللہ یوسف صدیق اللہ لا علاقہ اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا علاقہ اللہ عیسیٰ روح اللہ لا علاقہ اللہ محمد الرسول اللہ ہر پیغمبر کی یہی دعوت رہی ہے ہر پیغمبر لا علاقہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے اور اس دعوت کو پہنچانے کی وجہ سے انبیاء پیغمبروں اور رسولوں کو پھر ترہ ترہ کی تقنیفیں پہنچائی گئی ہیں جتلونن نبی جینا بغیر الحق کی کئی نبیوں کو الٹا لٹکا دیا گیا کئی نبیوں کو آروں کے ساتھ چیر دیا گیا کئی نبیوں کو فانسی کے پھندے پر جھلا دیا گیا کئی نبیوں کو بغیر کسی حق کے قتل کر دیا گیا لیکن کسی پیغمبر نے کسی نبی نے کسی رسول نے اس دعوت دینے کے باز نہیں آیا ہے اے دعوت دنیا کائنا تک پہنچائی ہے تمام مشکلات برداش کر کے پہنچائی ہے میں کسی اور پیغمبر کی کیا بات کروں میں کسی اور رسول کی کیا بات کروں میں کسی اور نبی کی کیا بات کروں میں اپنے پیغمبر کی بات کرتا ہوں میرے پیغمبر جب فران کی چھوٹی پر یہی لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں لوگوں نے ہار نہیں ڈالے اپنوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے ہیں میرے آقا کے وہ صحابہ لے چہرے پر پتھر دے مارا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے سے میرا سہنا پیغمبر باز نہیں آیا فران کی چھوٹی پر میرے پیارے پیغمبر نے دعوت پہنچائی ہے دائد کی واندی کا چکر لگا لے میرے آقا کو نہو لوحان کر دیا گیا لیکن یہ دعوت پہنچاتے رہے ہیں میرے آقا کے راستے میں کانٹوں کو بچھا دیا گیا لیکن یہ دعوت دیتے رہے ہیں میرے آقا کو کبھی شاعر کہا گیا لیکن میرے آقا نے دعوت پہنچائی میرے آقا کو پاگل کہا گیا میرے آقا نے دعوت پہنچائی میرے آقا کو مجنون کہا گیا میرے آقا نے دعوت پہنچائی میرے آقا کو شاہر کہا گیا میرے آقا نے دعوت پہنچائی میرے آقا کو سجدے کی حالت کے اندر میرے آقا کی پیشانی میرے آقا کی کمرے مبارک پر گھندی اوجری کو لا کر کے رکھ دیا گیا لیکن میرے آقا نے سب کچھ برداشت کیا لا الہ کا اللہ کی دعوت پہنچائی میرے آقا کے شعروں نے بھی اپنا سب کچھ قروان کیا لا الہ کا اللہ کی دعوت پہنچائی ہے ارے بدر سجایا تو لا الہ کا اللہ کے لیے اہد سجایا تو لا الہ کا اللہ کے لیے خندق سجایا تو لا الہ کا اللہ کے لیے خیبر سجایا تو لا الہ کا اللہ کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا لا الہ الا اللہ کے لکھے اپنے بچوں کو یتیم کروایا لا الہ الا اللہ کے لکھے فانسی کے بھندوں کو چون کر کے گلے سے لگایا لا الہ الا اللہ کے لکھے جنتے ہوئے انگاروں پر لیٹ گئے لا الہ الا اللہ کے لکھے فانسی کے بھندے پر جھول گئے لا الہ الا اللہ کے لکھے اپنا سب کچھ قروان کر دیا لیکن اس توحید کی دعوت تو دینے سے باز نہیں آئے ہیں آخر یہ کلمہ کون سا کلمہ ہے یہ کلمہ تو بھی پڑھتا ہے یہ کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں ارے وہ کون لوگ تھے جو کلمہ پڑھنے سے انکار کر گئے ارے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کلمہ کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا آخر اس کلمہ کا مطلب کیا ہے آخر اس کلمہ کا معنی کیا ہے آخر اس کلمہ کا مفہوم کیا ہے آج مسلمان یہ کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی شرح کرتا ہے مسلمان یہ کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی درباروں پر جاتا ہے مسلمان یہ کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی غیر اللہ سے مانگتا ہے مسلمان یہ کلمہ پڑھتا ہے اپنی چبینِ نیاز کو غیروں کے سامنے چھکاتا ہے معلوم نہیں ہے کلمے کا معنی پتا نہیں ہے آہ میں تجھے بدلاتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے لا الاغ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشان نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی غوث عظم نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی دستغیر نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی لجپال نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی زلت دینے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی اروج دینے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی پستی دینے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی ڈیٹے دینے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی ڈیٹیاں دینے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی زندگی کا مالک نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی موت کا مالک نہیں ہے اللہ کے علاوہ کائنات کا رازی کوئی نہیں اللہ کے علاوہ کائنات کا مالک کوئی نہیں اللہ کے علاوہ کائنات کا خالی کوئی نہیں اللہ کے علاوہ کائنات کا دھاتا کوئی نہیں اور ربِ کعبہ کی قسم ہے تمام امبجا کی دعوت یہی لا الاغ الا اللہ کی دعوت تمام نبیوں کی دعوت یہی لا الاغ الا اللہ کی دعوت تمام صحابہ کی دعوت یہی لا الاغ الا اللہ کی دعوت اور آج اہلِ حدیثوں کی دعوت یہی لا الاغ الا اللہ کی دعوت جات طریق کو اٹھا کر کے دیکھ میرے اکابرین نبی اسی لا الاغ الا اللہ کے لیے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کی جا میں تجھے تیرے ہی شہر کا وہ منظر دکھلاتا ہوں حضرت علامہ زغیر نے اسی لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جسم کے لوٹھڑے کڑوا دکھے حضرت علامہ یہ زدنی ہے اسی لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا اور آج بھی میرے علامہ اکرام اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے ہر گلی کچھ و چراہوں پر پھر رہے ہیں یہی صدا بلند کر رہے ہیں سید شفیق الرحمان چشتی صاحب یہی دعوت لے کر کے آپ کے پاس آئے ہیں مولانا حفیظ الرحمان آمر صاحب نے یہ مدلس سجائی ہے اسی لا الہ الا اللہ کا پیغام سنانے کے لیے حضرت مولانا حافظ سعید رفیق صاحب نے یہ مدلس سجائی ہے قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے کے لیے اور یہی لا الہ الا اللہ کا پیغام میں سنا رہا ہوں مشکل آئے تب بھی یہی پیغام ہے حد کڑی آئے تب بھی یہی پیغام ہے جلوں میں ڈالو تب بھی یہی پیغام ہے جب اس جان میں جب تک جان میں جان رہے گی جب تک جان کے اندر ان کا آخری قطرہ رہے گا اہلِ حدیث کا ہر فرسند یہی لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہے گا کیونکہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا تسیدھا جنت میں جائے گا نارے تکبیر نارے تکبیر پاکستان کا مطلب کیا ہاتھے توکے پاکستان کا مطلب کیا نامہ زہیر سے رشتہ کیا جزانی زہیر سے رشتہ کیا وقات مرکی سے رشتہ کیا قرآنہ سنت قرآنہ سنت محبت سے ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں سبحان اللہ یہ شور نہیں آنا چاہیے اتنا خوش ہو کر کے کہہ دیں سبحان اللہ محبت سے جھون کر کے کہہ دیں سبحان اللہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ کا جو دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ وہ بھی آپ کو سناؤں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں سبحان اللہ محبت سے ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پیغمبر کی بھی بات کروں میں اپنے نبی کی بھی بات کروں میں اپنے پیر کی بھی بات کروں میں اپنے رہبر کی بھی بات کروں میں اپنے مرشد کی بھی بات کروں میں اپنے رہنما کی بھی بات کروں ارے تو اس کا نام لیتا ہے اور نام لے کر کے جھنڈی لہراتا ہے اس کی محبت کا دھن پرتا ہے اور غصاقی بھی اس کی کرتا ہے مجھے بطلات و سہینہ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر کے ہاں ہاں بھائیہ سجا کر کے اوپر خسروں کا ڈانس کرواتا ہے اوپر گانا بجانا کرواتا ہے ارے تیرے محبی نے تجھے کیا سمجھا دیا کہ سال بات تو چھنڈی لہرا دے کہ اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا سال بات پہاڑیاں سجا لے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا سال بات گنا گاڑی نکال لے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا اور نئی رب کعبہ کی قسم ہے محبت یہ نہیں ہے محبت میرے آقا نے بتلائی ہے میرے آقا کا حکم ہے میرے آقا کی حدیث ہے دل کی تکتی پر لکھ کر کے لے جا میرے آقا نے ارشاد فرما دیا من احبت سننا تھی فقط احبت ہی جسے میرے طریقے سے محبت جسے میرے کردار سے محبت جسے میری شیرت سے محبت جسے میری عبادت سے محبت جسے میری صورت سے محبت ہے وہ کی حقیقی معنی میں مجھ سے محبت رکھتا ہے اور اغلا جملہ جو میں کہنے لگا ہوں اگر آپ جتنے بیٹھے ہو اور آج جب یہ کانفرس چل رہی ہے اور انشاءاللہ فجر کی نماز تلق چلے گی انشاءاللہ آپ جتنے بیٹھے ہو اگر اللہ سے یہ احد کر لیتے ہو اے اللہ ہم سب سے زیادہ محبت اپنے آقا سے رکھیں گے اپنے آقا کی صیرت اپنائیں گے حقیقی محبت اپنے دلوں پر رکھیں گے اگر آپ یہ وعدہ کر لیتے ہو تو میں آپ کو خوشخبری سنانے لگا ہوں اور خوشخبری اپنی زبان سے نہیں اپنے قطیب کی زبان سے نہیں حفیظ رومان عامر صاحب کی زبان سے نہیں حافظ صادر رفیق کی زبان سے نہیں بلکہ اپنے آقا کی زبان اتر سے آپ کے لیے خوشخبری سنانے لگا ہوں دراہاتوں کو اٹھا کر کے وعدہ کریں ہم حقیقی محبت اپنے آقا سے رکھیں گے آپ کے لیے خوشخبری ہے اور خوشخبری سن کر کے اگر خوشی محسوس ہو تو دھونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اتنا خوش ہو کر کے سبحان اللہ کہنا کہ سلسا کے اندر اتنی آواز ابھی تک نہ آئی ہو میرے آقا نے خوشخبری سنا دی میرے آقا نے ارشاد فرما دیا من احبت سننا تھی فقط احبت ہی جو میرے طریقے سے محبت رکھتا ہے وہی حقیقی معنی میں مجھ سے محبت رکھتا ہے اور وَمَنْ اَحَبَّنِ کَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے کل قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا یہ میرے آقا کی محبت ہے اور انشاءاللہ ازہ وجل آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ میرے آقا کی سیرت بڑی آل ہے یہ ہم پر ایسے کھی الزام لگاتے ہو ہم اپنے آقا کی شان نہیں بیان کرتے ہم اپنے آقا کا مقام نہیں بیان کرتے ہم اپنے آقا کی رفت بیان کرتے اور میں تو کہا caricat میری تو کل کائنات ہی میرا پیغمبر ہے اور میرات پیر بھی میرا نبی ہے اور میرات مرشد بھی میرا نبی ہے اور میرات رہ پر بھی میرا نبی ہے میرات رہنما بھی میرا نبی ہے میرات امام بھی میرا نبی ہے وہ میری صورت کا بھی امام ہے وہ میری صورت کا بھی امام ہے وہ میرے دن کا بھی امام ہے وہ میری رات کا بھی امام ہے ہفتے کے دن کا بھی امام ہے اتوار کے دن کا بھی امام ہے سموار کے دن کا بھی امام ہے جو میرے رات کے دن کا بھی امام ہے بدھ کے دن کا بھی امام ہے جنہے کے دن کا بھی امام ہے میری عقل کا بھی امام ہے میرے شعور کا بھی امام ہے میری فہم کا بھی امام ہے میری نماز کا بھی امام ہے میرے روزے کا بھی امام ہے میرے رکو کا بھی امام ہے میرے سجدے کا بھی امام ہے اور وہ میرا مصطفیٰ ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے چان چانے وفا ہے میرا مصطفیٰ روحِ عرضِ سما ہے میرا مصطفیٰ آدمِ شتِ آدم میرا مصطفیٰ کاملِ شتِ آدم میرا مصطفیٰ شمِ غارِ حرا ہے میرا مصطفیٰ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں نہ تخشل تصور نہ دیوان میں آدمان و براہیم و عمران سے ان اللہ استفا ہے میرا مصطفیٰ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ آگے دیکھو حقایت میرا مصطفیٰ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ روح و تقوین خلقت میرا مصطفیٰ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ آگے دیکھو حقایت میرا مصطفیٰ ابن یاکوب بیت ویوسط حسی وزغا کی وزاغت میرا مصطفیٰ صبح سنبار کے کرمِ عبداللہ کے ہووی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ نور یوسے نہیں نال یوسے نہیں اتنا کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ پڑھ کے قرآن کی آجتیں دیکھلو ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ انبیاء کی وسیعت میرا مصطفیٰ تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ چین سکتا نہیں کوئی صدیق سے دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ شانے مصطفیٰ شانے صدیق کے اکر دونوں ہاتھوں کو اٹھا جائے شانے صدیق کے اکر شانے صدیق کے اکر شانے صحابہ بکامہ صحابہ حضرت مولانا یوسف پسنونی صاحب تشریف لاجوکے ہیں میرے آخری تین منٹ ہیں میں یہی بات اعلان کر کے کیا دینا چاہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے میں اپنے آقا کی کس کس ادا کا ذکر کروں یہ مدلس بڑی اعلیٰ ہے یہ سجائی بڑی اعلیٰ انداز میں کی گئی ہے میں اپنے آقا کا ذکر بھی اعلیٰ انداز میں کروں اور کس کس ادا کا ذکر کروں میرے آقا کی تو ہر ادا ہی اعلیٰ ہے میرے آقا کا کھانا بھی اعلیٰ میرے آقا کا پینہ بھی اعلیٰ میرے آقا کا پسینہ بھی اعلیٰ میرے آقا کا کرینہ بھی اعلیٰ میرے آقا کا نگینہ بھی اعلیٰ میرے آقا کا بچپن بھی اعلیٰ میرے آقا کا لڑکپن بھی اعلیٰ میرے آقا کی جوانی بھی اعلیٰ میرے آقا کی نبوت بھی اعلیٰ میرے آقا کی رسالت بھی اعلیٰ میرے آقا کی تحانت بھی اعلیٰ میرے آقا کی دیانت بھی آنا میرے آقا کی امانت بھی آنا میرے آقا کی شرافت بھی آنا میرے آقا کی صداقت بھی آنا میرے آقا کی عدالت بھی آنا میرے آقا کی وقالت بھی آنا میرے آقا کی شجاعت بھی آنا میرے آقا کے جعر بھی آنا میرے آقا کے جعنصار بھی آنا میرے آقا کے وفادار بھی آنا میرے آقا کے حبدار بھی آنا میرے آقا کے اصحاب بھی آنا میرے آقا کا جعر صدیق بھی آنا میرے آقا کا یار فرعوت بھی آنا میرے آقا کا یار عثمان بھی آنا میرے آقا کا یار حیدر کررار بھی آنا میرے آقا کا غلام بلال بھی آنا میرے آقا کے نواز حسن و حسین بھی آنا میرے آقا کی اسواج بھی آنا میرے آقا کی بنات بھی آنا میرے آقا کی صورت بھی آنا میرے آقا کی صیرت بھی آنا میرے آقا کا کردار بھی آنا میرے آقا کا افلاق بھی آنا میرے آقا کی گفتار بھی آنا میرے آقا کی میراج بھی آنا میرے آقا کی ہجرت بھی آنا اور رب کعبہ کی قسم ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ میرا مصطفیٰ ہے اور ہمارا جو نبی ہے اُو جیسا نبی کائنات کے اندر دوسرا کوئی مجہود نہیں ہے میرے آخری جملے ہیں میں نے سیالکورس لے کر کراچی تک اپنے آقا کی یہ نات پڑی ہے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازو ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے میرے ساتھ آپ نے چل لائے میں انشاءاللہ عزت و جل یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں جیسے وہا بھی اپنے آقا کی شان بیان کرتے ایسا کوئی نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمارا نبی ہے ہمارا نبی ہے ہے سرافہ اجالہ ہمارا نبی رحمت حتہ آلہ ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی سانی نہیں ہے وہ جگ سے لیلالہ ہمارا نبی آبے کو سر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم تو دے گا پیالہ ہمارا نبی فکروں نگاہوں بشر سے کہیں ہمارا نبی آمینہ کا دھلالہ ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی ہے نبوث کے تارے تو سارے نبی چاد سارے کسارہ ہمارا نبی جن کے جلو سے شنس و کمر ہے خجل 忙ی اقت و بطر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آغوشل ہے آمینہ کا دھلالہ ہمارا نبی دولی بڑھتے ہوئی ساری مخلوٹوں کو جس نے آکے سوارا ہمارا نبی پتھروں جرسے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راحت ہے آنکھوں کی دھندک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کیا تھا مومنوں کا سہارا ہمارا نبی ابھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا حسی ہے نظارا ہمارا نبی ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی جس کو زینب رکشہ آتا ہو گئی پا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں آیتوں سے سپارا ہمارا نبی جس کو یاسی مزمد مدسر کہا وہ صحابی پکارا ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا ختم نہ وفت نہ بابانہ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم یہ ہمارا 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 نبی سب سے اعلی نبی ہمارا نبی سب سے بعلی نبی ہمارا نبی سب سے اونچہ نبی ہمارا نبی سب سے شانوالا نبی ہمارا نبی اشرف المقلوقات ہمارا نبی افضل الموجودات ہمارا نبی افضل الانبیاء ہمارا نبی افضل الاسقیاء ہمارا نبی اشرف الناس ہمارا نبی اکام الناس ہمارا نبی اجمل الناس ہمارا نبی نبی جل حرامین ہمارا نبی محبوب رب المشریقین ہمارا نبی جد الحسن والحسین ہمارا نبی امام القبلتین ہمارا نبی سید العالفین ہمارا نبی سید الساجدین ہمارا نبی سید الراتین ہمارا نبی سید الخاشین ہمارا نبی سید الناصرین ہمارا نبی سید السردار ہمارا نبی ہمارا نبی حبیق کردگار ہمارا نبی دہارے کائنات ہمارا نبی مجھنے کائنات ہمارا نبی فقرے کائنات ہمارا نبی فقر موجودات ہمارا نبی دعائے خلیل ہمارا نبی فضل رب جلیل ہمارا نبی سید الورا ہمارا نبی بدر الدجا ہمارا نبی شمس السحا ہمارا نبی احمدِ مجتبہ ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی اور جیسا ہمارا نبی ہے جیسا کائنات کے اندر دوسرا نہ آیا ہے نہ رب نے بنانا ہے اس جیسی فہیم و زکی ذات نہ آئی ہے نہ قیامت تلق آنی ہے اسی لئے اہل الحدیث اس کی ختمِ نبوفت کے لیے کٹ مرنے کے لیے تشار ہے یہ اپنے آقا کی ذات کو بھی آخری سمجھتا ہے اپنے آقا کی بات کو بھی آخری سمجھتا ہے ذرا دونوں ہاتھوں کو کھڑے ہو کر کے دونوں ہاتھوں کو کھڑے کر کے اور کھڑے ہو کر کے بتلائیں اپنے آقا کی اپنے آقا کی ختمِ نبوفت کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو اپنے آقا کی عزت کے لیے ہم اپنا سب کچھ نٹھا دیں گے اپنے آقا کی عزت کے لیے مجھے میری جھان اپنے آقا کی عزت سے زیادہ پیاری نہیں ہے مجھے اپنا مال اپنے آقا کی عزت سے زیادہ پیارا نہیں ہے مجھے اپنا خاندھان اپنے آقا کی عزت سے زیادہ پیارا اور نہیں ہے اور رب کعبہ کی قسم ہے یہ سودا بڑا سستے اپنی جان کو اپنے آقا کے کھاتے میں لگا دو کامی جعب ہو جاؤ گے کیونکہ فنا فِاللہ حقیقتہ میں بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا